موسیقی گویا چھپتے چلے جاتے ہیں بلانے سے پہلے تعریف یوں ضروری ہے کہ اس بہانے گویا اپنی خدمت ہو جائے گی کہ ایک شخص حوالوں میں جوابوں کی طرح ہے ایک شخص حوالوں کی کتابوں کی طرح ہے اور گفتار فقط علم سے پرنور نہیں ہے وقار بھائی کی ییس گفتار فقط علم سے پرنور نہیں ہے ایک شخص کا حلیہ بھی کتابوں کی طرح ہے بہت ساری تعلیوں میں وقار بھائی کو بلائیں گے استقبالی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں ہر وقت متحرک رہتے ہیں گویا تحریکی ہیں واللہ سبحان اللہ این نوازش سند اقتباسات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اردو کو سمجھنے اور بولنے والے لوگ ابھی موجود ہیں کہ سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں کئی بار انشائی پڑھنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے لیکن آج کی محفل مختلف بھی ہے اور مشکل بھی کہ میرے سامنے براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے شہنشاہ بیٹے ہوئے ہیں جناب محمود صدیقی صاحب یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت زردار تعلیہ ہونی جائیں ہیں یہ آواز کے زیرو بم اور لہجوں کے کٹاؤں ہم نے محمود صاحب سے سیکھیں بہت زردار تعلیہ ہونی چاہیں گلزار کی ایک نظم اور جوشملی آبادی کا ایک مختصر سا انشائیہ آپ کی سماعتوں کی نظم گلزار کی نظم اردو سے متعلق ہے یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزا گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے نشہ آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح ہیں مو لگی سب استلاح ہیں لطف دیتی ہیں حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ اترتا ہے بڑی ارسٹو کریسی ہے زبان میں فقیری میں نوابی کا مزا دیتی ہے اردو فقیری میں بڑی ارسٹو کریسی ہے زبان میں فقیری میں نوابی کا مزا دیتی ہے اردو اگرچہ معانی کم ہوتے ہیں اردو میں الفاظ کی افراد ہوتی ہے مگر پھر بھی بلند آواز پڑھئے تو بہت ہی موتبر لگتی ہیں باتیں کہیں کچھ دور کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑے کے ہیں کھڑکی کھلی ہے اور دھوب اندر آ رہی ہے عجب ہے یہ زبان اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑھ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑھ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہزیب کی آواز ہے اردو کیا نہیں لگتا کہ ایک تہزیب کی آواز ہے اردو اور جوش ملی آبادی نے مقفع اور مسجد نظریں ان کی موسمیں سرما جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً اس کی فطرت نگاری سے اور منظر نگاری سے یقیناً مطفندوز ہوں گے اور جو جوش ملی آبادی کو پڑھ بیٹھے ہیں وہ تو دگنال اتفندوز ہوں گے موسم سرما آیا میرا کواہر جاڑے کا دوار آہا جاڑا چمپائی شربتی گلابی جاڑا کندن سی دمکتی انگیٹھیوں کا گلزار لچ کے پٹھے کی رضائیوں میں لپتا ہوا دلدار دل کا سرور آنکھوں کا نور دندل کے کراد جھٹپٹے کا سہاد زلیخہ کا خواب یوسف کا شباب خدیبِ بربت و چنگ شہزادہِ رامش و رنگ روئی دوئی کا سبیتا مسلم کا قرآن ہندو کی گیتا اور صبح کو سونے کا جال رات کو چاندی کا تھال قصیر النہار طویل اللیل تنگ آستین دراز گیسو موتی کی آب موتیے کی اوس رگوں میں چھٹکیاں لیتی سردی چہروں پر انگڑائیاں لیتی سرخی مہد لحافوں کی نیند چھٹکتے انگاروں کا ناچ شمس در آستین کمر جبی ٹھڑی تارا ماتھے چان مہرو سوسنخو گبرو لچکیلا چھرے را چھٹکتا مدبرا بانکا ترچھا نکیلا لپ ٹپا رسیلا چھبیلا سجیلا ساملا سلونا اور سہانا جاڑا ہائے وہ چراغوں ممبتیوں شموں اکوں اور جھاڑوں کی پردہ لشین لجاتی اور بامربت چھنڈی روشنی ایسی روشنی جو اپنی جھکی ہوئی نظروں سے درو دیوار کو تو جگر جگر کر دے مگر کیا مجال کے ننگا سی آنکھوں میں چوبے ہائے وہ ماپوس کی کالی کالی ظلفوں والی یخ میں جھلی انگیٹھیوں کی سموئی ہوئی جادو بھری خاموش لمبی لمبی راتے وہ اونچے اونچے درو کے بھاری بھاری پردے مسہریوں کے سامنے وہ تختوں کے چوکے چوکوں پر وہ مخمل کے گدے اور گاؤ تکیے اور تکیوں پر ٹیک لگائے اور پاؤں پر دوشالے ڈالے وہ گھر کی بڑی بھوڑیاں دائیں بائیں چاندی کے اونچے اونچے اگالدان رہ رہ کر کھلتے اور بند ہوتے پاندان اور وہ ڈلی کے کٹنے کی کٹا کٹ آواز ہیں دوسرے تک پر وہ رضائیاں اڑے ہوئے کہانی کہنے والیاں ان کے پیچھے اونچے اونچے مبافو کی مامائے اسیلیں اور لونڈیاں باندیاں پشت پر اگردان بیچوں بیچ انگیٹھی انگیٹھی میں چٹکتے کوئلوں کی چٹکار اور سنہری آج کا ناچ اور ہائے مواقع و مناظر کے بیان کرتے وقت کہانیاں کہنے والیوں کہ وہ بار بار نئے نئے روپوں میں ڈھلتے چہروں آنکھوں کے بار بار بدلتے اشاروں اور حسبحال بڑھتے گھٹتے اُبھرتے ڈوبتے لہجوں کے کٹاؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ وہ کہانیوں کا ان الفاظ میں آغاز کہانی سے جھوٹی کوئی بات نہیں کہانی سے میٹھی کوئی چیز نہیں جھوٹ سچ کہانی بنانے والے کی گردن پر کہانی بنانے والے پر عذاب سننے والوں کو ثواب آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر سوئے سنسار جاگے پاک پروردگار ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ اس بادشاہ کی ایک چاند سے لڑکی تھی سو اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ شہزادی ایک دن سہلیوں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی کہ ہر چند اب وہ دن ہیں نہ وہ رات لد چکے ہیں وہ زمانے بیت چکی ہیں وہ گھڑیاں اور موت کی نیند سو چکی ہیں وہ کہانی کہنے والی اور قبر کی جانب مر چکی ہے میری عمر لیکن ان کہانیوں کے بھوتوں کے غلغ پارے ان ان کے پریوں کے غول ان کے گلفام وں کی چھٹول ان کی آگیا بطالوں کے اشارے ان کی راگنیوں کے مرتے دھارے ان کے توفان میں پھسے بیڑے ان کی برستانوں کے دڑیڑے ان کے موتی برساتے صویرے ان کے ہوقتے جنگلوں کے اندھیرے ان کے شاہوں کا جلال ان کی شہزادیوں کا جمال ان کا فراق و وصال ان کی آہیں اور کراہیں ان کے گانے اور شادیانے میرے دل میں ٹوٹے ہوئے شیشوں کے نکیلے ٹکڑوں کے مانند آج بھی چپتے اور کھٹکتے رہتے ہیں یا اللہ کیا کروں اے میرے بچپن کی ادا سنگی جن کو بھولا چکی ہیں ہماری جوانی اب ان میں تجھ کو یاد ہے کتنی کہانی نوازش سنگی